محمد صاحب یہ جو 18th amendment کے علاوہ بھی آئین میں بہت سی ترامیم ہو چکی ہے لیکن جو 18th amendment ہے اس کے حوالے سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو ایک مقدس دستاویز کا درجہ حاصل ہو گیا ہے ایک بہت ہی سیکریڈ سی چیز ہے جس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے جس لیک کچھ مذہبی قوانین ہیں پاکستان میں جیسے توہین رسالت کا قانون ہے جسے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے تو 18th amendment کو اتنا سیکریڈ کیوں بنا دیا گیا ہے حالانکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ایک آئیڈیل لیول پر پہنچ گئے ہوں اس جگہ پہ پہنچ گئے ہوں جہاں پر اس سے بہترین آئینی صورتحال جو ہے وہ ممکن نہ ہو اس کے کچھ پلس بھی ہوں گے کچھ مائنس بھی ہوں گے تو کیوں ایسا ہے کہ اس پر بات نہیں ہو سکتی جیسا کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کے جانب سے بڑا سخت ریاکشن آتا ہے جب بھی اس ترمیم پر نظر سانی کی بات ہوتی ہے تو کیوں اس ترمیم کو اتنا مقدس درجہ حاصل ہو گیا کیوں اس پر بحث نہیں ہو سکتی میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کو مقدس درجہ ہرگز حاصل نہیں ہے کوئی بھی آئینی ترمیم جو ہے مقدس نہیں ہوتی ہمیشہ آئین میں ترمیم کے گنجائش ہوتی ہے اور ہوتی رہنے چاہیے وقت کی ضروریات کے مطابق اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی سکم ہیں جن کی ترمیم ہو سکتی ہے اور ہونے چاہیے لیکن وجہ کیا ہے کیوں ہر کفہ یہ بات اس طرح سے آ جاتی ہے پولٹیکل ایشو بن کے سامنے آتی ہے کہ اس کو ہاتھ مت لگائیں کیونکہ اس کے پیچھے جو لوگ اس پر ہاتھ لگانے کے لیے یا اس کو چھیلنے کی بات کرتے ہیں جو اس کے پیچھے عوامل ہیں وہ عوامل جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں کیونکہ اگر تو آپ اس کو اکدیمکلی دیکھ کے اس پر اوپن ڈسکیشن کرنے کے بعد کہیں کہ یہ آیا کنکرنٹ لیسٹ ہونی چاہیے تھی کہ نہیں میں سمجھتا ہوں انہوں ہونی چاہیے تھی اچھی بات تھی یہ میرے خال میں انہوں نے جدی میں فیصلہ کر دیا اس کمیٹی نے اس کو ڈسپینس کر دیا اس طرح سے اور بھی کچھ معاملات ایسے ہیں جو جوڈیشل اپانمنٹ کے بارے میں ہیں اس پر بھی ریویو ہونا چاہیے یہ میں سمجھتا ہوں لیکن ان چیزوں کے بارے میں ہم بات کیوں نہیں کرتے کہ آرٹیکل وائز بات کر لیں ہم پوری ایٹینٹھ امنمنٹ کی بات کیوں کرتے ہیں میں ایٹینٹھ امنمنٹ کی بات کر رہا ہوں اسی میں یہ دو تین چیزیں میجر ایشوز آئے ہیں جن کے بارے میں سیکنڈ تینکنگ کی ضرورت ہے جو اپانمنٹ آف ججز کے بارے میں دسپری میٹر آف ججز کے بارے میں اور اسی طرح سے یہ کنکرنٹ لسٹ کی ڈیلیشن کے بارے میں یہ تینوں معاملات جو ہیں آپ کے سامنے اسی اٹھارمی ترمیم میں لائے گئے ہیں اوریجنل بھی کچھ اس میں موجود تھے اب مسئلہ یہ ہے کہ کہاں آکے کانٹروورسی پیدا ہو رہی وہ نہیں ہو رہی کہ یہاں ہم اوپن ڈسکیشن کر کے کہیں کہ ان میں یہ سکم ہے ان کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں یہاں مسئلہ اصل میں جن طاقتوں کی طرف سے جن طرف سے یہ بات اٹھتی ہے دفعہ وہاں پر اس کے پیشے وامل اور ہے وہ یہ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ صبحی خودمختاری کو کمزور کیا جائے اور مرکز کو زیادہ مضبوط کیا جائے یہ ایشو بہتر ساتھ سے ہمارے چل رہا ہے اور اس پر بہت زیادہ پلیٹیکل ٹینشن ہے اسی لیے اس کو وہاں روک دیا جاتا ہے جو اپوزیٹ فورسیں کہہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ کیونکہ اگر ایک دفعہ ہاتھ لگ گئے پھر بات پر نہیں کہاں پہنچے گی دوسری بات ہے جو اس وقت سامنے قوت نظر آ رہی ہیں یہ نہیں کہ حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں حکومت کے لوگ تو اپنی مرضی سے نہیں کسی اور کی کہلے پر شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات چھیڑو یہ بات اس لیے چھیڑی جا رہی ہے کہ مرکز کی یہ ہمارے سمجھتی ہے کہ وہ بہت کم ہو گئی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں ڈیفینس بجٹ بیٹ کرنا مشکل نظر آ رہا ہے یہ اصل میں پیچھے عوامل ہیں جو کر رہے ہیں جس کے بارے میں میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ٹیچ ہونی چاہیے ایک دفعہ آپ کے ریسورسز دیئے ہیں صوبوں کو اس امینمنٹ کے تحت ان ریسورسز میں کوئی کبھی نہیں آنی چاہیے ہاں وہاں ریسورسز جنریٹ کریں ان سے آپ اپنے اخراجات میٹ کریں یا ان کے بارے میں تنکنگ کی جائے کہ آپ کہاں تک اخراجات کر سکتے ہیں اور صوبہ ہی حکومتوں کے اور صوبہ ہی الوکیشن کو کم کر کے کس طرح سے آپ اخراجات سارے مرکز میں لاسکتے ہیں یہاں دیویٹ یہ ہو رہی ہے یہ اصل میں جو سامنے نظر نہیں آتی صرف اتھاروی ترمیم کا نام لے دیا جاتا ہے اصل ایشو نہیں بتایا جاتا کسی اس کا وصلہ ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے کن اطراف سے یہ باتیں آ رہی ہیں وہ شپٹ بلنیئے کیونکہ وہ پھر وہی بیسک ٹینسٹیف ایشو چھڑ جائے گا صوبہ ہی خود مختاری کا اور اس میں ملک کے اندر جو ہے وہ ٹین نیسیز جو پیدا ہوتی ہیں اور وہ جو مسائل سیاسی مسائل جو بہتر سال میں ہم فیس کرتے ہیں وہ پھر سے سامنے آ جائیں گے تو یہ بات اصل میں ہے جو نظر آ رہی ہے